جے مولینو مولانا مارے تے مولا نیو ماردہ بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی دی لیجنڈز او مولا جٹ تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور اس فلم میں جو لیڈ رول کیا ہے وہ فواد خان، حمزہ علیہ باسی، ماہرہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت چیما بھی دکھائی دیئے ہیں جو اپنے منفرد انداز کی اندر اس فلم میں جو ہے وہ نظر آئیں گے پرڈکشن مکمل کر لی گئی تھی لیکن اس فلم کے ساتھ کچھ کاپی رائٹس کے ایشو تھے یا دیگر کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے اس فلم کو چھ سال انتظار کرنا پڑا ہے کل اس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا اور محس تیس گھنٹوں کے اندر یوٹیوب کے اوپر ایک اشاریہ تین ملین سے زیادہ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں اس فلم کے حوالے سے جہاں پوری دنیا شوق ہے وہیں بھارت کے اندر بھی جو ایک مصبت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے جیو فلمز کے اشتراک سے بننے والی یہ فلم دی لیجنڈز او مولا جڈ نے سرحد پار بھی فلم دنیا کو متاثر کیا ہے بھارت کے مشہور فلم ساز انورا کشب نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بلاخر وہ فلم جو مجھے کافی پسند ہے اور جسے آپ سب واقعی دیکھنا چاہیں گے اس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے انورا کشب نے ٹویٹ میں دی لیجنڈز او مولا جڈ کے ٹریلر کا لنک بھی شیئر کیا بالال لشاری پاکستان فلم انڈسٹری کے کامیاب ترین ہدایتکار ہے جنہوں نے اس سے قبل وار فلم جو ڈائریکٹ کی تھی اور اب جیو فلمز کے اشتراک سے بننے والی مولا جارٹون کی دوسری فلم ہے یہ فلم خصوصی طور پر پنجابی جو سینما ہے اس کو کیپسر کرے گی کینڈا کے اندر یوکے کے اندر اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پنجابی کمیونٹی ہے وہ اس فلم کو بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا ہمارا حکمت فواد خان حمزہ علیہ باسی اور ماہرہ خان اس فلم کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں یہ فلم جو ہے وہ پاکستان کی معروف فلم جو ہے مولا جارٹ کا ریمیک ہے اور مولا جارٹ کا کردار دا لیجنڈ سلطان راہی نے اپنایا تھا اور جو نوری نت کا جو کریکٹر ہے وہ جو ہے وہ مصطفیٰ قریشی نے اپنایا تھا اور وہ ایک بہت اچھی کیمیسٹری ان کے آپس میں ملی اب اس فلم میں جو فواد خان مولا جارٹ کا کردار کر رہے ہیں حمزہ علیہ باسی نوری نت کا مائرہ خان مکھو جٹی کا کردار جو ہے وہ نبھا رہی ہیں ہمائیمہ ملک دارو نتی اور گوھر رشید اور شفقت شیمہ اور شمون عباسی نیر ایجاز فارس شفی اور اس کے علاوہ ارسلان شیمہ اور محسن شہزاد بگا اس فلم کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پر کاسٹ کیے گئے ہیں یہ فلم جو ہے وہ تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس کو پاکستانی اور پوری دنیا کے اندر یہ ریلیز کی جائے گی اس فلم کی جو جنرلیسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فلم کا ریوائیول ہوگا فلم انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا پنجابی فلم انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا کہ جس انداز کی یہ فلم بنائی گئی ہے یہ آنے والے وقت کے اندر ایک بہترین فلم ثابت ہوگی یہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس فلم کو ٹھیک ایک مہینے کے بعد نیٹ فلکس یا دیگر کسی ایسے پلیٹ فارم پہ آ جانی چاہیے تاکہ ہم ایسی آڈینس تک بھی پہنچا سکیں اس فلم کو کہ جہاں پہ یہ ریلیز نہیں ہو رہی بہارت ایک بہت بڑی جو انڈسٹری ہے اور وہاں پہ کیونکہ یہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے تو وہ نیٹ فلکس یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے اس فلم کو دیکھ سکیں گے سو اسی طرح جڑے رہے ہیں ایک میڈیا کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایک نئی فلم کے ساتھ ایک نئی فلم کی ریویو کے ساتھ پھر ہم آزر ہوں گے تب تک اللہ حافظ